بندوں کا سلام ہو ہمارے مولا اے علی اکبر آپ پر بھی اور آپ جن کے بیٹے ہیں اور جو ہمارے امان حسین مولا اور آقا ہیں آپ پر بھی ہمارا سلام ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت وبرکتہ آپ پر ناظر صلی اللہ علیہ وعلیٰ اترتکا اور اللہ کے درود و سلام آپ پر ہو اور آپ کی اترت پر اور آپ کے خانوادے پر بھی درود و سلام ہو اچھا اس ایک لحظ پر بھی ہم اپنے ناظرین کو روکیں گے کہ وعلیٰ اترتکا آپ کے خانوادے پر بھی سلام ہو اس جملے سے ایک اشارہ ملتا ہے اور بعض روایات اس کو سپورٹ بھی کرتی ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی خانوادہ اور اہل و آیال رکھتے تھے اور ان کی زوجہ تھی اور بعض روایات کے اندر ان کے فرزن کا بھی ذکر ملتا ہے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کونیت بھی بیان کی گئی ہے روایات کے اندر کہ آپ کی کونیت ابو الحسن تھی تو ابو الحسن اس وقت حضرت علی اکبر کو کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کے صاحبزادے ایک حسن نام کے موجود ہوں اور بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی بھی ہے کہ آپ کے صاحبزادے کا نام حسن تھا تو یہ بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام بعض روایات کے مطابق خانوادہ رکھتے تھے آپ اہل و ایار رکھتے تھے اور اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو اگلے گفتگو کے اندر آپ کی خانوادہ میں وہ حوالی بھی پیش کر جائیں گے جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر مبارک بعض کے اندر تو اٹھارہ برس بھی ملتی ہے لیکن بعض روایات کے اندر اور شاید زیادہ روایات کے اندر جو تحقیقی بات ہو کہ آپ کی عمر مبارک چوبیس برس پچیس برس یا اٹھائیس برس تقیقی میں ملی ہے تو جب آپ کی عمر مبارک اٹھائیس برس تقیقی ہو یا پچیس برس تقیقی ہو تو اس گھرانے کے اندر عام طواب پر جو جوان ہوتے تھے وہ بالے ہوتے ہی شادی کا فریض انجام دیتی تھی اس لئے امکان یہ موجود ہے کہ حضرت علیہ السلام صاحبِ آیال تھے اور یہاں پر امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام میں حضرت علیہ السلام پر بھی درود و سلام بیجا ہے اور آپ کے اہل و ایال پر بھی درود و سلام بیجا آپ پر بھی سلام آپ کے خانوادے پر بھی اور آپ کے گھرانے پر بھی اب دیکھیں کہ یہاں پروازی طور پر لفظ آ رہا ہے آپ کے آبا اجداد پر بھی اور آپ کے اولاد پر بھی جس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر صاحب اولاد تھے وَأُمَّهَاتِكَ الْأَخْيَارَ الْأَبْرَارِ اور آپ کی پاک مادرانِ گرامی پر بھی اَلَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسِ یہ کمال کا جملہ ہے جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے پورے خانوادے کے بارے میں جس سے شان علی اکبر علیہ السلام میں تھوڑا سا اور واضح ہوتی ہے کہ صرف علی اکبر شبیح رسول نہیں تھے شکل و صورت کے اندر بلکہ اتنے پاک و پاکی ذاتی اور ان کا نفس اور ان کی روح اور ان کا باطن اتنا پاک و پاکی ذات تھا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ آیت گویا نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ سے رزق دور کر دیا جائے اور آپ کو پاک و پاکی ذات کر دیا جائے ایسی طہارت حضرت علی بر علیہ السلام کے در موجود تھی اچھا آیت تطہیر کے بارے میں جو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی ہم بہت مختصر جملوں کے اندر دینے کی کوشش کریں کہ آیت تطہیر صحیح ہے پنجتن پاک کی شاعر میں نازل ہوئی ہے اور اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مزداغ پنجتن پاک ہے رسول خدا ہے مولا متقیان ہے حضرت فاطمہ زہرہ امام حسن و امام حسن صلی اللہ علیہ السلام لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزداغ ہمارے سامنے آتے ہیں جو اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں اور اسی میار پر پورا اترتے ہیں وہ باقی آئیم حسن و سلام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام بھی آئیت تطہیر کے اندر ہیں امام باقر علیہ السلام بھی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں یہاں تک امام زمانہ صلی اللہ علیہ السلام بھی ہیں اور پھر اس کیٹیگری کے بعد جو کیٹیگری بنتی ہے یہ تو وہ افراد تھے جو تحارت کے انتہا پر تھے لیکن اس کے بعد جو تحارت کی کمیار آتا ہے اس میار کے اندر حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی شامل ہے اسی تحارت کے میار کے اندر حضرت زینب کبرہ حضرت عبدالفضل عباس علیہ السلام بھی موجود ہے بلکہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو اگلے گفتو کے اندر آپ کی خندوں میں حوالے کے ساتھ بات پیش کریں گے کہ کتاب کافی کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ آیہ تطہیر کے اندر ہر وہ مؤمن بھی شامل ہے کہ جو ولایت اعمل و مومنین کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا بھی دل کسی انداز سے تحارت پا چکا ہوتا ہے اور وہ بھی تحارت کے اندر داخل ہو جاتا ہے البتہ ظاہر سے بات ہے کہ کٹیگریز موجود ہیں درجات موجود ہیں تو ایک نچلا درجہ ہی سمجھ لیجیے ان مومنین کے لئے بھی ہے کہ جو ولایت اعمل و مومنین رکھتے ہیں اور اس ولایت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کے مصادیق میں سے ایک نزداخ بن جاتے ہیں تو چھٹے امام حضرت الگبر علیہ السلام کی خانوادے کے بارے میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلیہ اترتک و اہل بیتک و آبائیک و ابنائیک و امہاتک الاخیار الابرار الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّسْءُ وَطَحْرَهُمْ تَطْئِيرًا اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ ابن رسول اللہ و ابن آبیر المؤمنین و ابن الحسین ابن علی و رحمت اللہ و برکاتہ اہل اکبر رسول خدا کی بیٹے آپ پر ہمارا سلام امی المؤمنین کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام امام حسین کے فرزن آپ پر ہمارا سلام اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں آپ پر نازل ہو لَعْنَ اللَّهُ قَاتِلِكَ پروردگار آپ کے قاتل پر لعنت نازل کریں وَلَعْنَ اللَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّكُمْ اور خدا اس شخص پر بھی لعنت نازل کریں جس نے آپ کے حق کو حقیر سمجھا وَقَتَلَكُمْ اور آپ کو قتل کیا لَعْنَ اللَّهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ اور خدا ان افراد پر لعنت نازل کریں کہ جو ان لوگوں میں باقی رہ گئے یعنی قاتلین شہدائے کربلا سیئے انہوں نے قتل کیا تھا لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے اندر وہ جراسیم ابھی بھی باقی ہیں اور ابھی وہ یزید کا ساتھ دیتے ہیں پروردگار ان ساتھ دینے والوں پر بھی لعنت نازل کریں وَمَمَّذَ اور جو گزر چکے ہیں اور جنہوں نے آپ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا ان پر بھی خدا کی لعنت نازل ہو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نفسی فضاؤکم وَلِمَذَجَعِكُمْ میری جان آپ پر قربان ہو جائے امام صادقی امام معصوم کی جان آپ پر قربان ہو جائے اور آپ کے قبر مبارک پر ہماری جان قربان ہو جائے صلی اللہ علیکم وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا تَسْلِيمًا كَفِيرًا خدا کی آپ پر درود و سلام ہو اور آپ پر تسلیم کثیر نازل ہو پھر امام شاہ فرماتے ہیں یہ جملہ کہنے کے بعد فَمَّذَعْخَدَّكَ عَلَى الْقَبْرِ پھر اپنے چہرے کو اور اپنے رخصار کو قبر پر رکھنا چاہیے اور گویا رخصار کو قبرِ علی اکبر پر رکھ کر ہم اس منظر کو یاد کرتے ہیں کہ جب رخصارِ امام حسین علی اکبر کے رخصار پر آیا تھا اپنے رخصار کو قبرِ علی اکبر پر رکھیں ظاہر سے بات ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم قبر پر اپنے رخصار کو رکھ سکیں لیکن ذریعہ مبارک پر اگر موقع ہو تو اپنے رخصار کو رکھ کر یہ جملہ کہیں وَقُلْ یہ کہیں سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَلْحَسَن سَلَاسًا تین مرتبہ کہیں اے ابو الحسن آپ پر آم آپ پر اللہ کی درود و سلام نازل ہو تین مرتبہ کہیں اے ابو الحسن آپ پر اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام نازل ہو دیکھئے کہ یہاں پر ابو الحسن کہا گیا ہے حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کو اور ہم نے جسا ارس کیا کہ ابو الحسن کہنا اس وقت زیادہ مناسب ہوگا کہ جب حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کوئی فرزند ہو جن کا نام حسن ہو البتہ یہ بھی عرب کے اندر ہوتا تھا کہ صاحبِ فرزند ہونے سے پہلے بھی کونیت رکھ دی جاتی تھی تو ایک احتمال یہ بھی ہے کہ شاید آپ کی آپ کی اہل و آیال نہ ہو اور اس اعتبار سے آپ کی جو فرزند ہیں وہ حسن نہ ہو لیکن آپ کو پہلے ہی سے کونیت احتراما دی گئی ہو لیکن بہرحال اتنا تیہ ہے کہ آپ کی ایک کونیت ابو الحسن تھی تو یہ تین مرتبہ پھر جملہ رخصار کو رکھنے کے بعد کہیں اور پھر کہیں بے ابی انت و امی میرے ماں باب آپ پر قربان ہو جائیں اتیتو کزائر وافدن عائدن ممہ جنیتو علی نفسی اے علی اکبر علیہ السلام میں آیا ہوں آپ کی زہرت کرنے کے لیے اور آیا ہوں پناہ مانگنے کے لیے اللہ سے ان گناہوں کے اوپر کہ جو میں نے اپنے نفس پر کیا ہے واحتبتو علیہ ذہری اور میں نے جو بوجھ اپنے قمر پر اٹھایا ہے اے علی اکبر علیہ السلام آپ کی زہرت کرنے کے بعد میں کیا مانگ رہا ہوں خدا سے امام جعفر صدق علیہ السلام نے بیان فرمائی یہ مانگو کہ خدا میں سوال کرتا ہوں تیرے ولی کے توسس سے اور میرے ولی کے توسس سے یعنی جو تیرہ بھی دوست ہے اور میرے بھی آقا ہیں یعنی حضرت علیہ السلام کہ قرار دے حضرت علیہ السلام کی زیارت کرنے سے میرے لیے ایک حصہ وہ حصہ کیا ہو اتقرقبتی من النار کہ میرے گردن آتیش جہنم سے آزاد ہو جائے وَتَدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ اور پھر امام جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دعا کرو جو تم دعا کرنا چاہو وَتَدُورُ مِنْ خَلْفِ الْحُسَيْنِ اور پھر تم گھوم جاؤ امام جعفر صدق علیہ السلام کی پیچھے کی جانب سے الَعِنْ دَرَعْسِهِ یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام کے سرِ اقدس کی طرف آپ تشریف لے جائیں اور پھر بعد کی جو آمال ہیں وہ امام جعفر صدق علیہ السلام نے بیان فرمائیں تو اس سے ہمیں مزید شخصیتی حضرت علیہ السلام سمجھ میں آئی اور اندازہ ہوا کہ حضرت علیہ السلام اہل وعیال لقنے والے تھی اور کس طریقے سے امام جعفر صدق علیہ السلام نے ان پر درود و سلام بھی